اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو بہت جی شکریہ میری پرانی ویڈیوز پچھلی مطلب جتنی بھی ڈالی ہیں پرانی کا مطلب یہ ہے جتنی بھی پچھلی ویڈیوز ڈالی ہیں ان سب کو لائک کرنے کے لیے اور کمنٹ سیکشن میں میری ہوتس آپ ضائع کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کچھ ڈریسز چیز کی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور ایک ایک کر کے دکھاتی جاتی ہوں پہلے یہ سائٹ سے کر دیتی ہوں یہ میر پاس اتنا ہی کپڑا ہے اچھا پھر بتاتی جانوں جو نیو ویوئرز ہیں جو پرانے ہیں ان کو تو پتا ہوگا جو پہلے سے مطلب میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتا ہوگا اور نیو ویوئرز کو بتاتی ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ والی چیزیں آپ کے لیے لاؤں گی جو کم بجٹ میں اور سستی بننے والی ہوں جیسے یہ کپڑا گھر پہ ہی پڑا ہوا تھا یہ سارا کچھ میں نے گھر سے نکالا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں لون کا کپڑا اتنے تو ہر کسی کے گھر میں ہوں گے اور ہمارے جتنے بھی گھر کے جینٹس ہیں نا مطلب میرے چار ہیں میرے میاں کے چار بھائی ہیں اور ایک ابو ہیں پانچ لوگ ہوگا ہے پانچ لوگ اپنے کسی جاننے والے ٹیلر سے سلواتے ہیں اور اسے کیا کہاتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی کپڑا بچے گا نا جو پسند کا کپڑا ہوں لون کوٹن کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ ہم واپس مانگوا لیتے ہیں جتنا بھی کپڑا بچے گا تو وہ واپس کر دینا ہے تو پھر وہ واپس لے ہاتے ہیں مطلب ٹیلر ساتھی بیج دیتا ہے جب تچ کر کے بیجتا ہے نا ساتھی بیج دیتا ہے کپڑا تو وہ میں پھر کوئی کوئی نہ کوئی نہ اس کے ساتھ اداکاری کر لیتی ہوں کپڑے کے ساتھ تو جی یہ دیکھیں اتنا ہی پیس تھا آپ لوگ اگر پریشان ہو جائیں آپ لوگوں کو ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جائیں گی لیکن میں ہمیشہ وہ چیز بتاؤں گی جو گھر پہ ہی ریڈی ہو جائے اور سستے داموں بن جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اتنا ہ پیس ہے نا اس کے لیے پریشان نہ ہو آپ لوگ کچھ بھی بنا سکتے ہیں بنانے کے آپ لوگ کوشش تو کرو کچھ بھی بنا سکتے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے ایک دفعہ غلط ہوگا دو دفعہ غلط ہوگا ایڈ بینڈ وہ مطلب اس کو کان پکڑو ٹانگ پکڑو اس کی ڈیزائن بن جائے گا وہ یہ بھی میں نے گھر سے ہی نکالا تھا میں نے اپنی اپنے ڈریسیز کی ویڈیو شیئر کی ہے اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو دیکھیں پچھلی ویڈیو تو آپ لوگوں یہ والا بھی مل جائے گا کہ یہ میں نے کون سا اس پر کپڑا لگایا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے ہی کسی ڈریس کے ساتھ کے ساتھ سے بچ گیا تھا تو بچا پڑا ہوا ہے مطلب تھوڑے کپڑے بچ ہ جاتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں پیسیز جو بچتے ہیں وہ پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے یہ لگا کے سارا ڈیزائن لگا کے یہاں پہ دو بٹر فرائز لگائی ہیں اس سائیڈ سے بھی بٹن ٹیک بنا دیئے اور بیک سائیڈ سے یہ پلین ہے اس طرح سے یہ ایک ڈیزائن بن گیا اور اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں نے میرے سے کہا تھا کہ پلین ڈریسیز پہ جو ہے نا وہ ڈیزائن لگانا سکھائیں لیسز لگا کے بٹن لگا کے اس طرح سے یہ میں نے اپنی بیٹی کا رات کو پہننے کے لیے فل بازوں والا بڑی سوفٹ سی لون کا جو ہے نا وہ سٹیچ کیا ہے ڈریس تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر بھی یہاں رات کو پہننے والا اگر پھر بھی ہے تو میں پھر بھی میں ڈیزائن لائیتا ہے میں نہیں چھٹ دی ڈیزائن لانو ہٹ دی میں تو یہ سمپل سا ڈیزائن لگا ہے کہ اسے رات کو سوتے ہوئے چوبے بھی نہ اور وہ تنگ بھی نہ ہو فراغ بنائی ہے بوٹ شیپ اور یہ ہلکا سا الاسٹک ڈالا ہے میں نے مطلب لوز سا ڈال بچ گئی تھے وبچ گئی تھے لیے میں نے بے سا ڈال پہ بھی بی� لگا دیا اور یہ بٹن لگا اور یہ بھی جیسے کر دیا جائے میں ڈریس کر رشک کرですね ایکسٹر کپڑیں سکے اوپر رکھ کر نیک لائن کر رکھ کر aév minute میں نے کپڑا اس کے اولیڈ سائیڈ پہ لیکی ہوں تو یہ اس طرح سے اس کا میں نے گلہ نہیں بنایا کچھ بھی نہیں یہ میں نے ایکسٹرا کپڑے سے یہ میں نے وہ نیک لائن بنائی اور دیکھیں اندر والی سائیڈ سے وہ کھولا پڑا ہے اس طرح ہی اور اس کے علاوہ جی لوس سا میں نے اس کے ساتھ یہ جو ہے نا اس کا ٹراؤزر سٹیچ کیا ہے لوس سا کہ نہ پہنانے اتارنے میں کوئی مشکل نہ ہو اس کے علاوہ جی یہ بھی بچا پڑا تھا کپڑا گھر میں ایسے ہی کسی ڈریس کے ساتھ سے بچا ہوا تھا تو میں نے اس کا یہ والا سٹائل لگا دیا لوس بازو ہیں اس کے بھی اب میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ تو اور ویسے بھی گرمیوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جی اسے ہاف بازو والے کپڑے پہنے کے باہر نہیں جانا گرمے یار پھیڑ رہی ہوتی جس بندے نے لے کے جانا ہوتا ہے میں اندھے کپڑے چینج کرو ہیں اندھے کپڑے چینج کرو ہیں فل بازو والے پہنے ہوں گے تو لے کے جائیں گے اور اگر رات کو مچھر ہے بھائی مطلب رات ہو گئی ہے مچھر نہ کٹی ہے انہوں بار انہوں فل کپڑے پاؤ اب میں کوشش کٹی ہوں کہ اس کے نا فل سلیوز جو ہے نا وہ ڈریس اور نیچے فل پینڈ وہ بھی میں نے کیپریز اور ٹراؤزر کی اس کی جتنی بھی میں نے ڈیزائن لگا لگا کے سلائکی وہ بھی میں نے ویڈیو ڈال دی ہے اور جن جن لوگوں نے دیکھنی ہونا اور اپنی بھی کیپری ٹراؤزر کی ڈیزائن لگانے ہو تو وہ میں نے اپنی بیٹی کے ڈیر 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 ڈیزائن لگا کے سٹیچ کی ہیں تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ایسے ہی پیسٹنگ یہ فلارز ملتے ہیں بزار سے آپ لاکے اس سے ایسے اس طریقے ساتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی ملائیوں باقی سارا کچھ کپڑا بھی گھر سے مل گیا یہ بھی گھر سے نکلی ہے میں نے اپنے کسی ڈریس کو لگائی ہوگی یا امی کے کسی ڈریس کو لگی ہوگی تو وہ بچی پڑی تھی اس کو اندر والی سائیڈ سے اگر کرتی نا مطلب اندر والی سائیڈ لگاتی اور اتنا اتنا چھپا دیتی اتنا اتنا نظرات تب بھی خوبصورت لگنی تھی یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ مطلب اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ اویلیبل نہیں ہے آپ لوگوں کو چھوٹے ڈیزائن والی چاہیے تو آپ لوگ یہ دیکھیں نا اس طرح سے بھی لگاتے تو بہت خوبصورت لگنی ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہوگیا ڈریس اس کا اچھا سوری یا میں باتیں زیادہ کرتی ہوں میرے پاس باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھا جی ایک یہ میں نے اس کا بنوایا یہ میں نے باہر سے کڑھائی کڑھائی نا کیونکہ یہ مجھے کرنی نہیں آتی میں زوم یہ میں نے باہر سے کڑھائی یہ جیسے جائنٹ سوٹ نہیں ہوتے اس طرح سے اور جن کے بی بی بوئیز ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی کڑھائی کرواتے ہیں تو یہ میں نے ایک بنائے مجھے اچھا تھا اچھا لگ رہا تھا کسی بچے کا پینا ہوا میں نے دیکھا میں نے کہا بیٹی ہے بیٹا کیا فرق پڑتا اگر مجھے اچھا لگ رہا ہے تو مجھے کروا لینا چاہیے اور سب سے مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ لوگوں نے لڑکوں کے کپڑے اس طرح کے ڈیزائن والے دیکھنے ہیں تو وہ بھی نیکس ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑکوں کے کپڑوں کی شیئر کرنے والی ہوں لیکن مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو وہ والی ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ والا سٹائل ہوا ہو مطلب نیٹ سٹائل یہ تارکشی شاید کہتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس والے ڈیزائن کو تو میں آپ لوگوں میں ساتھ ڈیفرنٹ ڈیزائن والے شیئر کرتی رہوں گا کسی کا اس سائیڈ پہ پھول بنا ہوا ہے کسی کی بیل بنی ہوئی ہے کسی کا پورا بنا ہوا ہے سارے لڑکوں کے ڈریس کے ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن یہ اس طرح کے لڑکے بھی پہنتے ہیں یہ میں نے اپنی بیٹی کے لئے بنوایا ہے اس کے لئے یہ چکن کا پیس ہے یہ مجھے ملا تھا یہ بھی میں کٹ پیسیز والی جگہ سے لے کے آئی تھی کٹ پیسیز والی جگہ سے کپڑے لانے کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سستے بہت مل جاتے ہیں مطلب ان کے لئے ان کو تو نہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے جیسے میں وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ رول رہا تھا یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے دکھایا ہے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایک منٹ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ والا ڈریس شیئر کی ہے یہ والا اور یہ اس میں پردے بند کے آئے تھے یہ رف کپڑا تھا اور اس کو میں نے ایسے چمکا دیا ہے ماں نے ڈیسٹنگ تلا دینا مطلب اگر میں آپ نے بیٹی کا یہ ڈریس نہ نہ بناتی جن لوگوں نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں یہ فالتو کپڑا تھا جس کو میں نے ڈیزائن لگا کہ اپنی بیٹی کا بڑا ہی اچھا سا اس ٹائل کا ڈریس بنا دیا ہے تو ماں نے ڈیسٹنگ لیا دینا سی میں نا بھار دی مطلب ان لوگوں کو نہیں پتا ہو گئے تھا کہ دکان والوں کو یہ کس کام آ جائے گا یہ اتنا ہی چکن کا پیس تھا یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اوپر کڑھائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے کڑھائی ہوئی ہے اور یہ والا گول نیک لائن بنائی ہے اور پیچھے میں نے وائٹ زپ پڑی ہوئی تھی وہ لگا دی میں نے کہا چلو اس کو بٹن ٹیک نہیں لگا ہر ایک کو بٹن ٹیک بناتی ہوں تو اس کو میں زپ لگا دیتی ہوں اور اس کو میں کچھ اور بھی سٹائل کر سکتی تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس نے بڑے شوق سے پہننا نہیں ہے وہ بڑی یار سوفٹ مزاج بڑی ہے اور یہ نا اسے چپتا اوہ اکی اس نے یہ کیا یہ اس نے پہننا ہی نہیں ہے دل لگا آنکھے نا چھپتا ہے اسے اس کے علاوہ جی ایک یہ میں نے سٹچ کیا ہے یہ تین سال کی بچی کے اور وہ ڈیڑھ سے دو سال کی بچی کے تھے اور یہ ہے کہ یہ میں نے سٹچ کیا ہے اور یہ بھی پینلز تھے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اتنے اتنے چوڑے یہ پینلز ہی تھے یہ دیکھیں اور اس میں بھی میرے سے ایک گلتی ہو گئے یہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو اس میں بھی کیا گلتی ہوئی ہے اس میں کٹنگ کرتے ہوئے میں نے پینلز کوشش تو کی سارے سیدھے رکھوں لیکن سیدھے اُلٹے رکھے گئے یہ دیکھیں نا اور اس کے جو مو ہیں وہ نیچے کھو جا رہے ہیں اس کے کورنرز اور ان دونوں کے اوپر کو ہیں اس کا بھی اوپر کو ہونا چاہیے تھا پھر وہ ہی بات پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے کپڑوں کے اچھے اچھے ڈیزائن لگا کے اچھے اچھے سٹچ کیا کریں اور پیارے پیارے کپڑے انہیں پہنایا کریں یہ جو نیک لائن ہے یہ دیکھیں باک سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ میں لگائی ہے تف پیپر لگایا اُلٹی سائیڈ پہ اور اس کو پیسٹ بھی اُلٹی سائیڈ پہ کیا ہے اُلٹی سائیڈ پہ اس کو کر کے پیسٹ اور یہاں پہ کٹ لگا کے یہ فرنٹ پہ لے آئی ہوں یہ نیک لائن بنانے بھی بہت ہی آسان ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے شیئر کر دی تھی اپنے دوسرے چینل پر وہ بھی اس ویڈیو یہ میں ڈالوں گی اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں یہ بھی مجھے کوئی ڈیڑھ سو کے پیس ملے تھی یہ چھے پینلز تھے یہ ون ففٹی کے مجھے ملے تھے اور ان کو لا کے میں نے اس طرح سے ڈیزائن کر دیا تھی اس کے ساتھ جی یہ میں کپڑا لے کے آئی تھی اس کے ساتھ تو نہیں لائی تھی مجھے یہ کہیں پیارا لگا تھا میں بتاتی ہوں اس کا ٹیکسچر کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں شائن شائن بھی تھی پتہ نہیں کیمرے میں نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی دونے سے تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن یہ کپڑا تھوڑا زیادہ تھا تو میں زیادہ ہی لے آئی ایک میں نے بنائی اپنی بیٹی کی یہ پینٹی اور ایک میں نے اپنی فرنڈ کے بیٹے کا جس طرح کا وہ میں پھلے یہ بتایا نا آپ لوگوں کو یہ یہ کڑھائی کرایا کڑھائی کرا وہ آ جاتا ہے جب میرے پاس سٹچ ہو کے آئے گا میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ریزائن شیئر کروں گی اس طرح کا شیرٹ ہے مطلب یہ کپڑا زیادہ لائی تھی میں پیس ہی اتنا تھا وہ لے آئی ہوں اور مجھے اچھا لگا وہ لے آئی تو ایک اس کے ساتھ کی پینٹی بن گئی اس بلیک کے ساتھ کی اور دوسرا میں نے اپنی فرینڈ کے بیٹے کا کڑھائی کرا کے اسے سٹچ کروایا ہے اس طرح کا لیکن وہ یہ میرے حال میں نہیں ہوا ہوا وہ یہاں پہ ایک پھول ہے اور اسی کے ساتھ کا کپڑا ہے آئے گا میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کپڑے کے ساتھ جو ہے نا کٹ پیس ہوں جو مرضی ہو یار اگر آپ لوگوں کو سستہ مل رہا ہے لے کے اس پر ڈیزائن کرو اور اگر آپ لوگ خود سٹچ کرتے ہو نہیں بھی کرتے تو اپنے بچوں کے لیے یار کچھ نہ کچھ لازمی کیا کریں بڑے ہو گئے نا پھر آپ لوگوں کو بہت دکھ ہونا ہے تو جی یار بہت معذرت باتوں باتوں میں بہت آگے نکل جاتی ہوں بہت باتیں کرتی ہوں میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں کس کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں چلو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور جڑے رہیے بندے رہیے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیزیں لاتی رہوں گی میری نیکس ویڈیو تاکہ کے لیے آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ